ایک اس سائیڈ پہ روم ہے ایک اس سائیڈ پہ ہے اور ایک ہی والا روم ہے تو یہ ہے جی میرا روم آپ کو کمپلیٹ ویو پہلے دکھاتا ہوں ہیر سٹائلر یہ ہیر سٹائلر اس میں کیا کیا ہے آپ کو چیک کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت ہوں اور برکتو کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں جی سٹارٹ میں ہوں کو دوسرا جا امید آپ سب خریہ سے ہوں گے اور انستے مسکراتے ہوں گے تو آج کی اس بلاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں کمپنی کی رہشیں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں کمپنی کے جتنے بھی امپلائے ہیں ان کو کمپنی کس ٹائپ کی رہشیں دیتی ہے کیا کیا فیسلٹیز ساتھ پہ دیتی ہے کس طرح سے رہتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی فارنرز ہوتے ہیں پاکستان، نپال، مگلہ دیش سیڈ لنکا فلپین جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ کس طرح سے رہتے ہیں کیا بھی آپ کے پانچ مکر automat بھی ہو تنگ ک lei سےی اور انسانو qualities کیسے کاری خانتیر سے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے یہاں پہ یہاں پہ där جتنے بھی تو سب سے پائلے بات کرتے ہیں کنٹینر کی تو کینٹینر کیمپ کی کنٹینر کیمپ میں مختلف طرح کی کنٹینرز ہوتے ہیں کچھ چائنہ ویلاز بھی ہوتے ہیں یہی اس طرح کی چائنہ ویلاز ہوتے ہیں 그리고 کچھ ہوتے ہیں سیمپل کنٹینرز ہوتے ہیں اور جو کنٹینر سیمپل کنٹینر ہوتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ان میں کچھ میں اٹیچ واش روم بھی ہوتا ہے کچھ میں کچھ بھی ہوتے ہیں ساتھ میں اور کچھ بلکل مطلب کہ سیمپل روم ہوتے ہیں ساتھ میں اٹیچ ان کا الگ سے سیپریٹ واش روم بنے ہوتے ہیں باہر تو اس طرح کی رائشیں ہوتی ہیں میں آپ کو آج اپنا روم کا ٹور بھی کرواؤں گا میں اپنا روم بھی دکھاؤں گا کہ میرا روم کی اس ٹائپ کا ہے اپنا جو کھانے والا روم ہے وہ بھی دکھاؤں گا اپنا کچھن بھی دکھاؤں گا اور تو کنٹینر سیمپ ہوتے ہیں کنٹینر سیمپ کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کمپنی وہاں پہ کنٹینر سیمپ دیتی ہے کہ اگر پروڈجیکٹ بڑا ہے آپ کا جس میں مین پاورز زیادہ آ رہی ہے ملکہ پانچ ہزار چھزار بندار ہے تین ہزار چھزار بندار ہے تو وہاں پہ کمپنی کے پریوریٹی پہلے ہوتی ہے کہ وہاں پہ کنٹینر سیمپ آپ Parkوں میں تیاریٹی معانی ہے Hej ایک تو اتنے لوگوں کے لئے hyvä ڈینیر تینیر سیمپ بناتے ہیں اتنے لوگوں کے حساب سے وہ کنٹینرس سیمپ تھیار کر لیتے ہیں دوسری میں اعلیٰ نہ ریزن کنٹینر اس کی جنیر کو کہا ہے کہ کنٹینرز کیمپ سیٹی سے باہر اگر پروڈجیکٹ ہے کمپنی کا کسی مین سیٹی سے باہر ہے وہاں پہ ویلاز آویلیبل نہیں ہے تو پروڈجیکٹ کے ساتھ پھر کمپنی کو اپنا کیمپ بنانا پڑتے ہیں اپنا کیمپ تیار کرنا پڑتے ہیں جو تمپریری ہوتا ہے مینز کے آٹھ سال، دیس سال، پہنچ سال، چھ سال، اتنے عرصے کے لیے وہ تمپریری کیمپ بنا لیتے ہیں کیونکہ اگر وہاں پہ ویلاز کی فیسلیٹیز نہیں ہیں وہاں پہ ویلاز آویلیبل نہیں ہیں تو وہ پھر کنٹینر کیمپ بنا لیتے ہیں کمپنی والے جب تک وہ پروڈجیکٹ چلے گا ان کا کیمپ بھی چلے گا تو اب بات کرتے ہیں ویلاز والی ریائش کی ویلاز والی ریائش کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی کا پروڈجیکٹ کوئی بھی اگر سیٹی کے اندر ہے یا سیٹی کے پاس ہے تو پھر کمپنی زیادہ پریریٹی دیتی ہے ویلاز کے لینے کو کیونکہ اپنا کیمپ ریڈی کرنے میں تیار کرنے میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے دوسرا کافی کچھ مینج بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ اس کے لیے یہ ہے کہ مین پاور بھی آپ کی کام ہونی چاہیے جیتنی مین پاور کام ہوں گے تو پھر کمپنی زیادہ پریریٹی ویلاز کو دیتی ہے کہ ویلاز لے لی جائیں ان میں ریائش رکھی جائیں تو ویلاز کے لیے ایک ویلاز والی ریائش کنٹینر کی نسبت زیادہ اچھی ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے صاف سترا محول ہوتا ہے اندر اٹیچ باش روم ہوتے ہیں اٹیچ کیچن ہوتے ہیں تو وہ صاف ہوتی ہے بنسبت کے کنٹینر کیمپ کے تو ویلاز والی ریائش میں میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا پھر پھر کنٹینر کی ریائش کی اسے آپ کو پوری ڈیٹیل سے آپ کو دیکھاؤں گا کس ڈائپ کے روم تک ہیں lados کس ڈائپ کے کھائی کس اڈر ہوتے ہیں کس ڈائپ کے ہوتے ہیں ایسا ٹھا usa آپ کو پورا دیکھاؤں گا پھر کنٹینر کیپ ہے وہ کس طائب کا ہے؟ کس طائب کی ہوتا ہے؟ اور ہماری کمپنی کا کیسا ہے؟ یا اتصار کلام کیا سا جانب پھلتے ہیںınıگ کیسا؟ تو وہ چلتے ہیں اس کے طرف دیکھتے ہیں یہ کنو saturated rooms çاکھتے ہیں ان کے ساتھ آسکت ہوجیم کن ننعمے والدہیں جس کے ساتھ نہیں کان گنار علىی کان ن Revelation س habtر روز سے ہوجی úplex دیکھتے ہیں اور یہ چائنا ویلاز چائنا ویلاز ساتھ ساتھ مسزل کرتے ہیں ہیں یہ ڈبل پوشن میں ہوتے ہیں ٹو منزہ میں اور ان کا جب کیچن واش روم میں ٹیچ نہیں ہوتے وہ سیپرڈ علاق بانے ہوتے ہیں اور کنٹینرز والی جتنے بھی رائشیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے بڑے بڑے کیچن ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ایزی لی گھوکنگ کر سکتے ہو اس طرح کے اوپن کھلے کیچن ہوتے ہیں سواب سترے اور اوپن جہاں پہ ایزی لی آرام سے آپ گھوکنگ کر سکتے ہو یہ بتر بنے جگہ یہ پورا ہے ایسے کھولا کیچن ہے سب اسی طرح کے کیچن ہوتے ہیں یہ ہمارا کیچن ہے یہ ہمارا کیچن ہے یہ ہمارا کیچن ہے ہمارا کیچن ہے یہ کیچن ہے لیکن یہاں پہ ہم نے چولا بگرہ نہیں رکھا ہوا کیونکہ سیفٹی پرپس کے بیجے سے یہاں پہ یہ پلائی لگی ہو ہے نا سب تو پھر سیفٹی بیجے سے ہم نے یہاں پہ چولا بگرہ نہیں نہیں رکھا ہوا وہ باہر جو آپ کو دکھایا ہے اس کیچن میں ہم پکاتے ہیں باکی کھاتے ہم اس روم میں کھاتے ہم یہیں پہ ہیں اور یہ ساتھ میں ایک روم بار بھی یہ ساتھ باہم پہ ہمارے روم میں ساتھ رہے ہیں اور ساتھ یہ واش روم ایک روم میں ہوتا رہے ہیں ساتھ واش روم یہ کچھ آن لائن میں نے سامان مہ گا آیا تھا تو ابھی تھوڑ کے تلے پہنچائے نون سے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے کھول کے بھی چک کرتے ہیں کیا کیا آیا ہے کیسا ہے یہ جی پاس کا ہیڈ رہے ہیں ساتھ رہا ہے ساتھ رہے ہیں ساتھ رہے ہیں یہ ہے جی ہر رائر جی پاس کا 16 وار کا ہے جی پاس کا ہر رائر یہ ہر رائر اس کو کھلتے ہیں دیکھیں یہ ہر سٹائلر یہ ہر سٹائلر اس میں کیا کیا ہے چیک کرتے ہیں اس میں بہت چیزیں یہ سب اس میں ہے یہ ہر سٹائلر ہے یہ بہت چیزیں یہ بہت چیزیں اس میں بریش ہے جول برش یوی اپکی سمان اے اس میں یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں یہ میں نے اونال موائی تھی کچھی میں میں نے آپ سبھی شیئر کرنا میں نے کیا کیا موائی وہ بھی کچھ دن تک پہنچائے گا وہ بھی پہنچائے گا سامان تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تو اب میں آگیا ہوں کمپنی کی کیا روم کیسے ہوتے ہیں یہاں پہ کیسا سیٹ اپ ہوتا ہے میں آپ کو پورا ویزر کرواتا ہوں تو یہ ہے تو یہ ہے جی ویلا کی مین انٹریس ہم ابھی انٹر ہو رہے ہیں یہاں سے تو نیچے ہی فرس فلور پہ آپ کو یہ دو فلیٹ نظر رہیں گے ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ دوسرا ہی در ہے یہ بھلوک ہیں اس میں کوئی نہیں رہتا تو اس لئے یہ بھلو میں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تو ہم سیکنڈ فلور پہ چلتے ہیں تو اب ہی ہم آگے ہیں سیکنڈ فلور پہ یہ راؤنڈ وارڈ میں سب سیپریٹ سیپریٹ فلائٹ ہے تو پہلے یہ والا فلائٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ میں کچھن ہے اس کا اور آگے یہ روم ہے وہ سامنے واش روم ہے اس کے ساتھ ہی واش روم کے ساتھ ہی ایک اس سائٹ پہ روم ہے ایک اس سائٹ پہ ہے اور ایک یہ والا روم ہے ساتھ ایک یہ روم بھی ہے اس کے ساتھ یہ واش روم ہے یہ والا ڈور اس ساتھ والا جو روم آپ کو لکھا ہے تھا اس کا ہی ڈور ہے وہ ڈبل 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 روم ہے تو اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہ ایک ادھر فلائٹ ہے یہ ایک ادھر فلائٹ ہے یہ سیپریٹ سیپریٹ ہیں دو دو تین تین روم والے سہم اس سائٹ پہ بھی ایسے ہی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں تھارڈ فلور پہ آپ کو تھارڈ فلور کا وزٹ بھی کروا دیتا ہوں اب ہم آگے ہیں تھارڈ فلور پہ تھارڈ فلور پہ بھی سیم جیسے نیچے ہیں ویسے ہی ہیں سب سیپریٹ سیپریٹ لگ لگ دو دو روم یا تین تین روم کی فلائٹس ہیں ساتھ میں ایک کچن ساتھ میں واش روم تو ایک ہی ہے ادھر ہے ایک ہی سائٹ پہ ہے یہ ہی ہے سیم جیسے نیچے ہی تھا کیچن اس کے ساتھ دو روم ہیں ایک واش روم تو اس ٹائپ کی ہوتی ہیں ویلا والی ریش ہیں تو یہ ہے جی میرا روم آپ کو کمپلیٹ ویو پہلے دکھاتا ہوں یہ میرا چھوٹا سا ایک روم ہے سب سے پہلے یہ اور مارلر ٹی وی جس میں ایکسر میں اچھی دیکھتا ہوں باقی تو میں ٹی وی اتنا شوق سے نہیں دیکھتا بس کبھی کبھی میچ لگا ہو کوئی تو دیکھ لیتا ہوں اور ساتھ میں ٹرائپورٹ جس میں میں اکسر ویڈیو تناتا ہوں اور یہ والا بیڈ میرا ہے ساتھ میں یہ وجہ علماری میری ہے اس میں کچھ کپڑے وغیرہ میرے پڑے ہیں جوتے یہ وارپرسنٹ یوز کی چیزیں ہیں ساتھ میں ایک فریج پڑا ہوئے اور یہ والا بیڈ میرے ایک روم ایٹ تھے وہ چھوٹی کے ہوئے ہیں وہاں آج کل پانچھے مہینے سے واپس نہیں ہے یہ ان کا ہیں تو ابھی فیلال میں روم میں اکیلہ ہی ہوں یہ انباری بھی اونی کے اس میں ان کا پرسنل یوز کا سامان پڑا ہوا ہے اور یہ ایک بڑا سا میرر جس سے صبح اٹھ کے میں اس میں اپنے آپ کو دیکھ کے دن سٹارٹ کرتا ہوں مزا کر رہا تھا یہ والا میرر یہ ہے جی میرا روم چھوٹا سا تو آپ نے میرا روم بھی دیکھ لیا امید آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں